اس گیم میں نا میرے خیال سے ہوتے ہیں دو چور اور اس کا ابھی اتنا لمبا ہاتھ ہے ارے بپ نے بپ اس کا ہاتھ نا لمبا کیسے ہو رہا ہے آرے چو مجھے نہیں پتا یہ اس نے بیگ پکڑا اور اٹھا بھائی نکل یہاں سے لیٹس گو گائی اس کو پتا چلا کہ اس نے چوری کر لی اب گائید ہم لوگوں نے اس گیم میں کرنی ہے چوریاں ارے آمان میں مجھے شروع صحیح پتا تھا کہ آپ چورو یار سنچے میں چور نہیں ہوں اوکے یہاں پر ایک بڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے نا اس بیگ کو چوری کرنا ہے بلکل ایسے پریٹنڈ کرو کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا یار ہاں چوب مجھے پتا ہے ہم لوگوں نے ایسے پریٹنڈ کرنا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا یہ اوپر کی طرف سے گائیز میں گیا اور یہ پکڑا بیگ اوکے آرام سے اٹھا لیا اب بھاگو یہاں سے لیٹس گو گائیز ہم لوگوں نے ایک اور چوری کر لی اوپر ایسے چوری کریں گا مجھے یہ فروٹ چاہیے ہاں سنچین ای نو تجھے فروٹ چاہیے لیکن اگر میں نے یہاں سے ہاں نیچے کیا تو گائیز آئی گیس ان کو پتا چلے گا کیا ای ڈون نو گائیز پتا چلے گا کی نہیں چلے گا لیکن میں چلا یہ پکڑا بیگ اور نکالا لیٹس گو بھائی چوری کر لی وہ آپس میں لڑ پڑی یار ان کو لگ رہا گیا ان لوگوں نے جوری کیا یار ان کو آپس میں لڑنے تو ہم لوگوں کو بیگ مل گیا اچھا گائیز ابھی نا مجھے یہ بیگ چاہیے آرے آپ کیسے بیگ کو پکڑوں گا یار اگر یہاں سے سامنے سے ہاتھ کیا تو اس کو پتا چل جائے گا آنا سنچین ویسے نیچے کی طرف سے ہاتھ کر سکتا ہو گیا اوہ آرے نیکا اس کی پیر آرے بکڑ لیا بھائی مار دیا یار کوئی بات نی کوئی بات نی اگر آپ کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اوپر بھائی کیتنا لمبا ہاتھ یہ ایک مل ترہ دوسرے مل پورے دو میل چکا کر مل چکے اور اب مل چکا ہاتھ مگے تو دونوں کے دونوں چور ہے مجھے اپنے ساتھی بین ہوگا پڑ اگر میراièrement یہاں سے گیا پکڑا اوکے نکال لیا بھائی اوکے کہا یہ پکڑا گیا اور میرا بندہ بھاگ چکا ہے ارے امار پر اپنے بندے کو یا نہیں گیا اپنے دوست کو پکڑوا گیا اپنے بہت برا کیا اب ہے چوروں میں چلتا ہے یار چلو کہا یہاں پر اس لڑکیوں کو ملا ہے موتی وہ بھی پانی والا مطلب سموندر کا جو پرل ہوتا ہے وہ ملے مجھے یہ چاہیے یار ارے کیسے کرو کہ بیچ میں کچھوہ یار موتی کو اٹھاو چلو گائز یہ پکڑا موتی کو لیٹس کو اٹھا لیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا لیٹس کو چوری کرنے کا جو مزہ ہے نا گائز اور کسی کو پتا بھی نہ چلے تو کیا ہی بات ہے اچھا تو گائز یہ بندہ مجھے بہت تنگ کر رہا اس کے پاس چابی ہے اور یہ دروازہ نہیں کھول رہا سالے تو بھائی میں تیرا گلہ نہ دبا دوں ارے امار بھائی اتن لمبے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے گلے کو دبا دو لیکن چوپ میں گلے کو نہیں دباؤں گا میں آرام سے پکڑوں گا چابی کو اور یہ چابی پکڑی اور دروازہ کھول گیا تیرا موں ٹوڑ دوں گا لیٹس کو گائز کیا مست مارا میں اس کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کب ہاتھ کو لمبا کیا اور کب ہم لوگ گیت گئے اچھا تو یہاں پر لڑکا لڑکی کھڑے ارے ارمار بھائی ان کی انگیج میں رنگ ہے اپلی اس کو چوری مت کرو ارے مجھے کرنا پڑے گا سنچن اپنے ماں باپ کو پالنے میں لے ارمار بھائی آپ کے ماں باپ تو بہت گریب ہے اٹھا لو اٹھا لو کوئی بات ارے بھائی پانی گر گیا میرے اوپر ارے یہ کیا ہو گیا لگتا ہے گائز کہ پانی کو ٹچ نہیں کرنا تو یہاں سے ہاتھ کو لمبا کر کے ارے بھائی یہ کیا بھائی میرا اتنا لمبا ہاتھ ارے بھائی اتنا لمبا ہاتھ کیا کر رہو کانون کے ہاتھ لمبے ہوتے یہاں پہ تو چور کے ہاتھ لمبا اوکے گائز ہم لوگوں نے یہ بھی چوری کر لی اب یہ لوگ آپس میں لڑے ہیں یہ بنتا گصہ کر رہا ہے کہ لڑکی بھائی انگوٹی تھے اور گائز انگوٹی تب میرے پاس ہے ایک منٹ یہاں پر مجھے یہ تجوری چاہیے تو ارے یہ ٹی این ٹی بوم ہے گائز کو ٹچ کیا تو بوم پھٹ جائے گا میں کیا کروں گا ارے چوپ ارے ایک گائز رکو رکو سوچنا پڑے گا دیو گائز یہاں پر اگر مومبتی کو ٹچ کیا تو ہاتھ جلے گا تو میرے خیالات ہیں یہاں سے جانا پڑے گا ہاں گائز یہاں سے اور یہ پکڑی تجوری لیٹس گو پائرینڈ بھائی سکیتہ میں اٹھا کر لے گیا ارے رو رہا ہے اس کو پلیز واپس کر تو چوری کا ایک حصول ہے چب ایک دفعہ چوری کر لی تو واپس نہیں کرتے ارے بلکل صحیح کہ چوری کا یہی حصول ہے مجھے یہ حصول بہت پسند ہے گائز یہ ہے یہ تو میں سامنے سے اٹھا لوں تو کیا ہی فر ویسے گائز اس کو میں پہن سکتا ہوں گیا آرے بھائی مکہ پڑ گیا آرے نائی 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 گائز یہ تو غلط ہو گیا سالہ بھائی میں بور چلا گے گائز آرے بھائی مکہ آرے لگتا ہے گائز اوپر سے نہیں جا سکتا میں سمجھ گیا اب تو گائز اس کو نہیں چھوڑوں گا آرے بھائی اس کی ٹوپی کو چوری کرو سب سے پہلے چوب ٹوپی کو تو نہیں میں نیچے سے جاؤں گا اور یہ پکڑا چلا بھائی نکلے دا سے آرے بھائی کھانا بھی چوری کر لیا وہ ابھی آپ کے ہاتھ بھی جل گیا آرے بھائی وہ ہس بھی رہے سالہ میرا ہاتھ جلا کہ ہس رہے لیکن بھائی مجھے تو میرا کھانا مل گیا بھائی میرے گفٹ جلی دے پکڑو کھو گائز ایک سکون چوری کر لیا اور اس کا مو کٹ گیا ارے یہ تو آپ نے ایک سکنڈ بن لگا ہے سوچنے کا تو ٹائم لیا کرو یار اچھا گائز یہ بچارہ سیٹیاں بجا بجا کر پکڑ آیا ہے مچھلی اور اس کی پیچھے والی بکٹ پہ بہت زیادہ مچھلی ہے کیا چکر ہے گائز مچھلی پکڑ لی جائے ارے یار پکڑو پکڑو یار سوچنے کے بات تھوڑی ہے مچھل تو بہت اچھی چیز ہے یار لیکن گائز کرنٹ سے بچنا ہوگا مچھلی اور بھائی نگلو یہاں سے تو مچھلی پکڑو اور میں تیری مچھلی کر کے بھاگوں گا ہم لگ مچھلی کھا رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یار ہاں گائز دریا کے سامنے مچھلی کھانے کا تو اپنا مزہ چلو گائز آگے دیکھتے ہیں ارے کوئی نور کا ڈائیمنڈ ہے اگریزو نے چوری کیا ہم سے ارے سالو انگریزو ہمارا کوئی نور اپنے پاس رکھ لیا ایک سیکنڈ گائز یہ یہاں پر لیزر بھی ہے لیکن گائز فکر کیوں کر رہے ہو ہم لوگ جائیں گے یہاں سے اور یہ پکڑا کوئی نور اور نکلے یہاں سے لیٹس گو ارے ارہو مار بھائی ہم لگا ہمارا کوئی نور واپس میں لیا ہے صرف آپ کی وجہ سے گائز دیکھو میں نے اپنی جان پر کھیل کے کوئی نور واپس لیا ہے پلیز یار گائز ابھی تم لوگ جلی سے چینل کو سبسکرائب بیل لڈیفکیشن کو آلٹ لگاؤ ارے ارہو مار بھائی ہم لگو کیک چاہیے ہاں گائز کیک تو چاہیے لیکن جلی جلی سے پکڑنا پڑے گا آرے نہیں گائز سالے اس کو پتہ چل گئے گائز غلط ہو گیا غلط ہو گیا ہم لوگوں کو آگی طرح سے پکڑنا پڑے گا یہ گیا میرا ہاتھ اوکے اوکے یہ پکڑا کیک اور تیری آنکھوں کے سامنے سے کیک نکال کے لے جاؤں گا جو کر سکتا ہے کر لے گائز ہم لوگوں نے کیک کو کھا بھی لیا چیلنج کر رہا تھا مجھے اور اب کیا کروں گا ارہو مار بھائی اس بول کو پکڑنا ہاں گائز بیچ میں ہاتھ نہیں دینا بس یہ بول پکڑا اور کھینچ لیا ہاں یہ تو آسان تھا گائز اور بھائی تونہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے ہم تو بھائی بول کے ساتھ کھیلیں گے ارے ارہو مار بھائی میں کیک کروں گا یار میں گول کروں گا ارے کیک سب سے پہلے میں کروں اب بھائی چھپ کرو یہاں پر گاڑی آگی لیکن گاڑی ہے کہاں پر ارے ارہو مار بھائی وہ دیکھو ہس رہا ہے اچھا بھائی تو ہس رہا ہے یہاں سے گائز بولنے کر رہا ہے ہم لوگوں کو دھیان سے بہت سپیڈ سے اس گاڑی کو پکڑنا ہوگا تو سالح ہس رہا ہے گاڑی دے در مجھے اور نکل یہاں سے ارے ارہو مار بھائی ہم لوگ ابھی ہسیں گے اب یہ روئے گا چور ہوگے چوروں کے ساتھ پنگا ارے گائز بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے میرے بندوں کو تم لوگ دیکھو یار ہاں بھائی بچارت سردی سے مر رہا ہے اور یہ جیلنج کر رہا ہے کہ بھائی جیکٹ کو لے کے دکھاؤ اور گائز مجھے پتا ہے اس کے اندر سے کچھ نکلے گا کر گائز میں نے ہاتھ کو یوں کیا نہ آ رہے یہ دیکھو پارے برف میں جمع دیا سالح تجھے تو نہیں چھوڑوں گا ارہو بھائی ہاتھ لمبا کر کے پہلے تو اس کا گلا دباؤ کیونکہ ارہو بھائی اتنا ظالم کون ہو سکتا ہے جب اب تو فکر مت کر اوپر کی طرف سے جائیں گے یہ جنگ پکڑیں گے اور یہ اٹھا رہیں گے اور پین لیں گے اس کو لیٹس کو چل بھائی نکل اب تو برف میں مرنے والا ہے اور گائز یہ دیکھو یہ برف میں جم گیا اور ہم لوگ اس کی تصویریں لے رہے ہیں ای نیوی آگے کی طرف چلتے ہیں اوہ گائز تاج ارہو بھائی یہاں پر سماغ میں ہاتھ نہ لگانا اگر سماغ میں ہاتھ لگایا ہے تو جل جائے گا بھائی چھپ کر آرے بھائی پکڑ لے پولیس والا نے تاج کو ہاتھ لگانا تھا گائز یہ تاج کو کیسے چوری کریں گے یار گائز مجھے دھویں میں چوری کرنا ہے یہ پکڑا تاج کو نکلا لیٹس گا گائز نکلا تاج بادشاہ میں بن چکا ہوں ارہو بھائی مجھے لگا کہ وہ دھویں کوئی دہریلا دھویں لیکن ارہو بھائی وہ تو ہمارے لیے کام کا تھا ہاں نا وہ کام کا دھویں تھا بھائی ارے یہ کیا ارہو بھائی ابھی وہ زمبی آ چکا ہے لیکن یار یہاں پر اس نے ہمارے موہ پر ٹیپ لگا دے آپ کیا کریں گے یار ارے یہاں پر دروازے کو کھولنا ہے گائز تو یہاں سے جاؤں گا تو گائز زمبی کو ٹچ ہو جائے گا اور یہ زمبی پاگلوں کی طرح مجھے کھا جائے گا یہاں سے جاؤں گا تو زمبی کے ہاتھ میں ٹکراؤں گا یہاں سے جاؤں گا تو دروازہ کھل جائے گا لیٹس کو دروازہ کھولا اور یہ زمبی چلا جائے گا اس طرف لیٹس کو بھائی تینگوڑ میری جان بچ کی ورنہ زمبی سے مجھے بہت ڈل لگتا ہے ایک منٹ گائز یہاں پر ہے بہت زمبی سونا لیکن یہاں پر چوب کھڑا یار ارے بھائی میری سونا کو ٹچ کیا تو آپ کا موڑ ٹوٹ دوں گا یار جب تجھے کا لگتا ہے کہ میں تیرا سونا چوری نہیں کر سکتا کیا ارے اس کی ایسی کی تیسی آرامان بے پہلے تو ہاتھ لمبا کر کے چوب کو دو تھپڑ مارو اس کے بعد سونا چوری کریں گے ارے نہیں بھائی تھپڑ وہ پڑ نہیں ماریں گے یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ لے لیکن سونا تو میں چوری کرنے والا ہوں اوکے ہاں گائز یوں جا کر یہ پکڑا سونا چل بھائی چوب نکلے در سے ارے میرا سونا واپس کر رہا ہے بھائی چوب چھوڑ دے بھائی ارے آپ کو پتا چلے گا سونا بھی جائے گا اور آپ کی جان بھی جائے گی تو گائز یہاں پر میں نیچے ایک فین چل رہا ہے مجھے نہ گائز اوپر سے ہاتھ کو لمبا کرنا ہے اس ہاتھ کو پنکھے کو ارے پنکھے کو ٹکرا گیا اس کو پتا چل گیا نہیں گائز پنکھے کو نہیں ٹکرانا تو کیا کروں گا ارے گائز میں سمجھ گیا یہاں سے ہاتھ کو اوپر ارے اتنا لمبا ہاتھ ارے رہ مجھے ڈال لگ رہا ہے آپ کا ہاتھ تو بہت لمبا ہے آپ کا ہاتھ تو کانون سے بھی لمبا ہے ارے کانون کے اتنے ہاتھ نہیں ہوتے جتنے ہاتھ چوروں کے لمبے ہوتے بھائی اور یہ دیکھو کیک مل گیا یا کیک دیکھو یا کھائز پیٹ پوجا کے لیے یعنی گائز پیٹ کو پالنے کے لیے یا یوں کہ لو پیٹ بھرنے کے لیے چوری جائز ہے ارے بھائی کس کتاب میں لکھا ہے چوری جائز ہے یار ارے چوب کا کتاب ارے یہ کیا فرانہ مسلی لگیں گائز ہم لوگ پتنگ کے اوپر سے جا کر یہاں سے جا کر تجوری کو پکڑیں گے اور یہ اٹھا لی تجوری چل بھائی فرانہ نکل یہاں سے اور بھائی ہم لوگ کو مل چکا ہو گائز بہت زیادہ سونا ہے یار ارے روماان بھائی آپ کیا کریں گے یار ان لوگوں نے تو ہم لوگوں کو پکڑ لیا ارے چوب سالے مجھے جیل میں بند کروا دیا ارے بھائی آپ نے میرا سونا کیوں چوری کیا تھا یار اچھا بھائی سنچین کیا کہتا ہے ارے میں وہی کہتا ہوں جو آپ کہتے ہو اچھا میں کیا کہتا ہوں ارے مجھے کیا پتا آپ کیا کہتے ہو یار ارے سنچین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چابی کو چوری کرنا گائز لیکن یہ پولیس فالہ موبائل پہ لگاو ہے یہ کتا پاگل ہو چکا ہے ارے مجھے کتا مت بولو یار ہاں تو بھائی کیا ہے ڈائنوسور پاگل ہو چکا ہے ارے میں ڈائنوسور نہیں ہوں یار ارے تو کیا ہے بھائی چپ کر مجھے بس چابی کو چوری کرنے دے اوکے گائز تچ ہو جائے گا کیا دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے یہ پکڑی چابی ایک مجھے چابی پکڑ لی آپ گائز یہ پکڑی چابی اور نکل چوپ یہاں سے میں دروازہ کھول کے نکلا ارے یار میں دوبارہ آپ کو پکڑوں گا آپ کی طرح بھاگ کے دکھاؤ بس مجھے ارے بھاگ کے کیا دکھاؤ اوکے گائز یہاں پر ہم لوگوں کو یار یہ آئی فون پکڑنا ہے میرے ممی سے بات کرنی میرے پاس موبائل نہیں ہے بس میں تم لوگ کیا پتاؤ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے بس چھوڑو چھوڑو سب اچھا ہو جائے گا بس موبائل مل جائے ایک دفعہ میں اپنی ممی سے بات کر لوں گا ارے ہم اپنے چوری کر رہے ہیں اوپر سے ممی کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں یہ غلط بات ہے چھوپ 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 اوکے یہ پکڑا ہوں بھای لیٹس گو ایک روڑ سے دوسری طرف میرا اتنا لمبا ہاتھ ارے ایسا چور اور اگر میں بن جاؤنے تو کیا ہی بات ہو اچھا یہاں پر ایک لڑکی کھڑی جس کے پاس ایک پنگ بیگ ہے مجھے وہ چوری کرنا ہے لیکن اس کرنے پر بھائی میں ہاتھ انڈالنے والا میں اپنے ہاتھ کو یہاں سے لمبا کروں گا یہاں سے نیچے کی طرف یہاں سے یہ کر کے یہ بیگ پکڑا اور یہ میں چلا اور لیڈیز ارے بھائی لیڈیز کو پتا چل گیا لیکن یہ مجھے کیا ہی پکڑے گی ہم تو اس کو چڑا بھی رہے ہاں وہ ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ دو رہی لیکن کیا ہی پکڑ لے گی میں چوپ سے بھی زیادہ تیز بھاگوں اور چوری کر کے یہاں پر یہ بندہ ٹی وی بھی دیکھ رہے لیکن اس کے پاس ایک بوری ہے جس میں بہت زیادہ سونا ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو کیسے پکڑیں گے سنچین ایزی ہے ارے بھائی دھیان سے اس کو پتا چل گیا تو لینے کی دینے پڑ جائیں گے پولیس فالے نے ایک کتے کو قید کرتے رکھا ہے ارے رامان بھے کچھ بھی ہو جائے ہم اس کتے کو آزاد کرائیں گے چوپ کی خاتر تو گائز میرے خیال ہے اس بول کی طرف سے یہ جاؤں گا اور یہ دروازہ کھول دوں گا چل بھائی کتے بھاگ اوکے لیٹس گو گائز میں نے چوپ کی دوست کو آزاد کروا دی اور پولیس والا میرے پیچھے پڑ گیا اے نہیں ہے گائز میں تو بھاگ کے نکل جاؤں گا پاگی طرف چلو اب نا یہاں پر اچھا تو گائز یہاں پر پول دیے جارے وہ بھی لڑکی کو ارے آپ کیا کریں گے ارے سنچن میں ہوں نا امان چور سب چورے کر لوں گا تو فکر مت کر ارے لیکنے ارامان پہ ہم لوگ چوری کیسے کریں گے بیچ میں کانٹے ارے تو کیا ہو گیا یہاں سے جائیں گے یہ گیا میں گائز اور آئی گیس ہاں گائز یہاں سے جانا پڑے گا لڑکی کو ٹچ تو نہیں ہوگا یہ دھیان سے دھیان سے دھیان سے اوکے لیس گو اور یہ پکڑا بھائی پھول لکل گیا گائز میں ارے ارہ مار بی اب ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی بھائی ڈیول تھی بھائی یہ تو شیطان تھی ہم لوگ انہیں پھول چوری کر لیے ونہ یہ شیطان کے ساتھ شادی کر لیتا اینیوی گائز آگے کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر میں پڑھائی کر رہا ہوں اور یہاں پر لیبری میں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ سالہ سیلفیاں لے رہا ہے رک بھائی میں ترہا فون ہی چوری کر لیتا ہوں فون کو ہم لوگ نیچے سے بھی چوری کر سکتے ہیں آہ نہیں گائز نیچے تو نہیں کر سکتے مجھے اوپر سے چوری کرنا پڑے گا ہاں گائز اوپر سے چوری کرنا پڑے گا ادھر بھائی تو سیلفیاں لے رہا نا نکل یہاں سے ترہا فون آگے میرے پاس اب سیلفیاں لوں گا میں اوکے گائز دیکھو میں کتنا شریف ہو کر بیٹھ چکا ہوں اور یہ پاگل ہو گیا مطلب اس کے ہاتھ سے فون چوری ہو گیا ارے بھائی چور یار بڑے کام کیوں آپ میرے لئے بھی کچھ چوری کرو ارے چوب تیرا نام لے اور تو آئی گیا گائز اب نا اس لڑکی کے ہاتھ سے نیل پولیش کو چوری کرنا اتنا خوفناک چوب بیٹھا ہوا ہے ارے گائز کیا کروں گا ایک مرک کو یہاں سے گیا ارے لڑکی کو ٹچ تو نہیں ہو گیا اوکے گائز پکڑے پکڑ لیا کتے نے مجھے ارے ارے آج اس طب پکڑے گیا ارے اس طب آپ کو نہیں چھوڑوں گا ارے یار اب کیا کروں ایک مرک سموک آ رہا ہے نا یہاں سے جاتا ارے بھائی کتے نے پکڑ لیا یہ کیا ہو رہا ہے ارے یارو مان بھائی چوب کو سب جاؤ ارے چوب تو پاگل ہو گیا مان بھائی کو کیسے کار سکتا ہے ارے میری مالکین کا نیل پولیش چوری نہیں کرنے دوں گا ارے چوب چوری تو میں کر کے رہوں گا یہ گائز میں گیا یہ پکڑا نیل پولیش چال بھائی نکل یہاں سے اور گائز نیل پولیش مل چکا ہے چوب آپ جو بھی کر لے میں تو ارے چوب چھوڑ یار ارے یارو مان بھائی چوب تو آپ کو دورک پچڑ کے ابھی کٹ لے گا ارے چوب پلیز چھوڑ دے پلیز پلیز ارے مان بھائی نیل پولیش واپس کرو بھائی نا میں آپ کا موں ٹوڑ دوں گا ارے اس کی مالکین کو میں نہیں چھوڑنے والا گائز ایک منٹ گائز یہاں پر میں بھوکا مر رہا ہوں اور یہ بندہ یہاں پر کھانا بنا رہا ہے اور یہاں پر گائز پانی کا پمپ ہے اگر میں نے یہاں سے ہاتھ کو بڑھایا ہے تو میں جم کے مر جاؤں گا یہ میں نہیں کرنے والا تو مجھے نہ اوپر کی طرف سے جانا پڑے گا ایک سیکنڈ یہاں سے یوں جاتا ہوں اور یہاں سے یوں اور یہاں سے سیدھا نیچے کی طرف یہ پکڑا کھانا اور یہ میں نکلا ارے ربانویار کھانا چوری کھلیا وہ بھوک میں مر جائے گا یا رہا چوب اس کی چھوڑ یا دیکھو ہے میں نے یہی کہا تھا جان بچانے کا ایک رول ہے اپنی جان بچاؤ اس کے بعد کسی اور کی جان بچے پہلے میں خود کھاؤں گا اس کے بعد اس کے لئے مدد دھونوں گا اچھا تو گائز اس کے پاس دو دو ریکٹ ہیں اور یہ مجھے دے ہی نہیں رہا ارے اس کی ایسی کیتے ایسی آرہ مار بے دونوں ایسے کھینچو ارے سنجھے تھا فکر میں کہا یہ پکڑا ریکٹ چل بھائی مجھے بھی دے ارے پکڑ لیے پاگل ہو گیا بھائی گستے میں آ گیا لگتا ہے گائز دھیان سے کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ یہاں پر بول میرے خیال دے پیچھے تھے تو نہیں گائز یہاں سے نہیں جا سکتا ویٹ کرنا پڑے گا یہ پکڑا اور بھج دے ادھر ریکٹ اور نکل یہاں سے ارے آپ وہ گستے میں آ گیا مار بے آپ کیا ہوگا ارے کرنے تک گصہ آپ جتنا گصہ کر سکتا نا گائز کر لے we don't care ہم لوگ وہ ریکٹ مل چکا ہے چلو گائز یہاں پر ایک لڑکی کوئی یو ایفو لے کر جا رہے ہیں ارے باب جلدی کرو کچھ کیا کر رہو یار اگر میں نیچے کی طرف سے گیا تو بھی مجھے کرنٹ لڑک جا میں نیچے کی طرف سے بھی گیا تو کرنٹ لگ جائے گا کیا کرو چاند کی طرف سے ارے آپ کا ہاں تیزہہ لمبا کے چاند کی طرف سے گما کر اب یو اے فو تو لڑکی کو بچا رہے گائز ارے لڑکی کو بچانے کے لئے چاند جتنا بھی ہاتھ لمبا ہوئی جاتا گائز یہ پکڑی جئے لڑکی اور بھائی میں لڑکی کو یہاں پہ لیا آیا لڑکی گائز خوش ہو چکی ہے اور یو فوکی ہو چکی ہے بیستی چلو آپ گائز کیا کہ ارے یار چوب آگیا ارے مرم با یہ دنبا آپ نے کچھ بھی میرا گھر سے چوری کیا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں دیکھو یا مرم میرے مالکین مجھے کچھ بھی کھانا وانا نہیں دیرے آپ چور کی وجہ سے ارے کچھ بھی ہو جائے ارے مرم بیسک ہماری جان بھی چلی جائے لیکن یار اس گفت کو چوری کر کریں گے ارے مرم بے یہ پکڑا گفت کو چل بھائی گفت مجھے آجا ارے مرم بے کیا رہے مجھے آجا مجھے آجا اور جوب تو دھونتا رہے میں تو نکلا گفت لے کر ارے یہاں پر اچھا تو تم لوگوں نے یہاں پر دروازہ بند کر دیا ہے میں اگر ہاتھ کو ارے بھائی نہیں مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا میں ہاتھ کو یہاں پر نیچے نہیں کھ سکتا مجھے اوپر کی طرف سے جانا پڑے گا تو اوپر کی طرف سے جا کے اس بڑھن کو دباتا ہوں لیٹس گو اب یہ مشین بند ہو چکی ہے اور یہ میں نکلا گڑی لے کے ارے یہ کہ بھائی لڑکی رو رہی ہے ارے مرم بے لڑکی رو رہی ہے چھوڑو یار یہ کبرستان میں یار یہ زمبیز زمبیز ہے یار امار پر چھوڑو جان بچاؤ یار کس کی اپنی یہ لڑکی کی ارے یار امار بے اپنی جان بچاؤ چھوڑو لڑکی کو یار کیا پتا وہ بھی چوڑیل ہو یار ارے نہیں بھائی مجھے چوڑیل نہیں لگ رہی یار یہ لڑکی چوڑیل نہیں ہے ارے یار امار بے لڑکی کو بچاتے بچاتے کبھی ہم لوگ بس جائیں گے یار ارے سنچر کچھ بھی ہو جانے کو یار کوئی انسان ہو تو اس کو بچانا چاہیے چالو گائز یہ والی پینٹنگ چوری کرنے لیکن یہاں بھی لیزرز ہیں لیکن تمہارا امار چور اس کو بھی چوری کرے گا یہاں سے گائز جاؤں گا یوں یہاں سے جاؤں گا یوں اور یہ پکڑو کا پینٹنگ لیٹس گو یہ پینٹنگ آگی میرے پاس بھاگو اس سے پہلے کہ پولیس والے ہم لوگوں کو پکڑ لیں ارے یار امار بے آپ تو خطرناک چورو ہاں نا سنچر اچھا تو بھائی ادھر آ جا ادھر آ گا اس کو پکڑ کے یہاں پہ لے کر آتا ہوں سالے چور ارے امار بے آپ پولیس والے کیسے بن گئے ہاں گائز میرے خیال سے ابھی نہ میں بن چکا ہوں پولیس والا یہاں پر ایک چور دوسرے بھندے کو مار رہا ہے تو ڈنڈا اس سے کھینچنا ہے میں نے تاکہ گائز یہ مار نہ سکے یہ ڈنڈا پکڑا اور یہ میں نے کھینچ لیا اب دیکھنا گائز دوسرا اس کو مارے گا ارے یہ ہوئی نہ بات یار امار بے اس ڈنڈے سے پہلے آپ بھی اس کو مار رہا اس کے بعد دوسرے لڑکا تو اس کو مارے گا ہی مارے گا اگر تو گائز تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ اس گیم کو اور زیادہ کھیلے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہاں پر گائز ایک ویمپائر آ چکا ہے جس کو ہم لوگوں کو یہ ویجیٹیبل سنگانا ہے اور یہ بہوش ہوگا ہے لیکن یار گائز اس کو پکڑنے کے لیے بہت مشکل ہونے والے کیونکہ بیچ میں کرنٹ ہے یہاں سے بھی ہاتھ نہیں جا سکتا یہاں سے بھی نہیں جا سکتا اوپر کے طرح سے آئی ڈونو جا پائے گا کی نہیں نیچے کے طرح سے تو بلکل بھی جانیتا تھا کیوں کہ گائز یہاں پر ایک ویمپائر پاگل ہو چکا ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ اس گیم کے اور زیادہ لیولز کو کلیر کریں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ بھی تو گائز ہم لوگ ہیں لیول فورٹی پہ لیکن گائز اگر تم لوگوں نے اس گیم کو پسند کیا تھا ہم لوگ اس کو اور بھی زیادہ کھیلیں گے اور اور بھی خطرناک چوریا کریں گے کیا پتا گائز ہم لوگ اس گیم میں پولیس والے بھی بن جائے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی